اللہ پاک نے رشاہت فرمایا آیا اے ایمان والے اللہ کو لوگ ڈر جاؤ سچی آنڈے نال ہو جاؤ انہوں نے بیکنا ہے کہ سچی آنڈے نال ہونڈا فائدہ کیئے سچی آنڈے نال ہونڈا فائدہ کیئے علامہ سفوری نے نزہت مجالی سے مجالی سے لکھے آئے اور امام گزالی نے احسن القصص مجالی سے مجالی سے لکھے آئے کہ سخت ایسے جانور نے جنہ نے نیک بندیاں دی صوبت اختیار کیتی کل بروز قیامت او جنت ویچ جہان گئے او جنت ویچ جان گئے اگر توڑی اجازت تو ویتی او ساتھ جانور داستی یہ کیڑے دیں علامہ سفوری برمان میں نے یکون فیل جنت سبات و سیائن من غیر جنسی بنی آدم فیل و صحاب الفیدی باکت و صحاب الفیدی بازیم یا کوبا بطلب العلین بانکتو صالحی باہی مارو عیسی او عزیرہ بانکتو نبی کی نار صلی اللہ علیہ وسلم سلامان بہتو یونسا باکتو اسمائیلا میں ملکو صلیمان اللہ مسبوری برمانے نے ساتھ جانور ایسے نیر سے چھنا نیر اللہ دے نیک پتیاں دی اس صبح کے پتیار کی آریے کل پروزے قیامت کو جنت میں جان کے ہمیں پوچھیاو ست جنور کے لینے علامہ سکوری فرمادے نے فیلو اصحاب الفیلی پیداو اصحاب فیل دا ہاتی ہے اصحاب فیل دا ہاتی بھی جنت میں ج جائے گا وقت کلو اصحاب کاب دا کتا بھی جنت میں ج جائے گا پسیب یا کوبا شکوب علیہ السلام دا بیٹیاوی جنت میں ج جائے گا وقت کلو دل علی مولا علیہ دا کچر بھی جنت میں ج جائے گا وہی مارو عیسیٰ ساؤں خوزئیڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کداوی جنت میں ج جائے گا ونہ ملا تو ونہ کا تو نبی جینا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے آگا دی اوٹھنی بھی جنت میں ج جائے گی اگر امام رضالی نے تین جانور اور عضا فرمایا ہے آپ فرمان دے میں وہو تو یونو سا یونلسلہ جونلسلہ ہی صلات و سلام دی مچھنی بھی جنت میں ج جائے گی وقت کباشو اسماعیل اسماعیل علیہ السلام دا دنبا بھی جنت میں ج جائے گا ونہ ملا تو سلیمان اوٹھنی بھی جنت میں ج جائے گی جنی سلیمان علیہ السلام نالکلہ کی نیازنہ